ایم محمد اسور الدین شیخ فرام تعلیم روزگار زہد اردو میکزین اور انگاباد سی ٹی ٹی دوہزار انیس کے اگزام کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور اس کے فارمز بھرنے کی تاریخ پانچ فروری دوہزار انیس سے چالو ہو چکی ہے اور پانچ اپریل دوہزار انیس تک اس کے اپلیکیشن فارمز بھرنے کا آن لائن عمل جاری رہے گا اس بار ایسا ہونے والا ہے کہ سی ٹی ٹی کے بھی امتحانات جولائی ساتھ جولائی تک تقریبا ہوں گے وہ اور ٹی ٹی بھی ساتھ میں اس کے لگ بھگی کچھ ایک دو مہینے کا اس میں فرق رہے گا تو بہت سارے سٹوڈنٹس پریشان ہیں اور وہ واتس اپ بھی کر رہے تھے لیکن سب کو جواب دینا ہو نہیں پایا ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو سوچا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے سب کو بتا دیا جائے کہ کون سا اگزام دینا ان کے لیے صحیح رہے گا اصل میں ایسا ہے کہ ٹی ٹی یا سی ٹی ٹی دونوں میں سے ایک امتحان کا پاس ہونا کینڈیڈیٹس کے لیے جو ڈی ایڈ بی ایڈ یا پھر جو ٹیچنگ طبخے میں جانا چاہتے ہیں فرسٹ تو فیفٹ سکس ٹو ایٹ تو اس کے لیے سی ٹی ٹی اور ٹی ٹی ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے انہیں کمپلسری کر دیا ہے اور مائنورٹی میں بھی یہ فیلحال تو کمپلسری ہے ہی تو اب سوال یہ ہے کہ کون سا اگزام دیا جائے کس کے لیے پرپریشن کی جائے تو سب سے پہلے ہم کیٹیگریز بنا لیں گے کہ آپ کو کون سے جماعت کو پڑھانا ہے اگر جو کینڈیڈیٹس صرف ڈی ایڈ ہے تو وہ ایک کیٹیگریز بنا لیں فرسٹ تو فیفٹ یعنی پیپر ون اور جو کینڈیڈیٹس جو صرف ڈی ایڈ ہے تو وہ سکس ٹو ایٹ تو اس طرح سے یہ دو راستے تو الگ ہو گئے کہ پیپر ورل فرسٹ دینا یا سیکنڈ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب جو ڈی ایڈ اور ڈی ایڈ دونوں ہیں تو وہ کون سا اگزام کے لیے اپلائے کریں تو ایک تو وہ دونوں پیپر کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر وہ دونوں میں سے کسی ایک میں بھی جانا چاہ رہے ہو یا دونوں میں آزمانا چاہ رہے ہو تو ان کے لیے بہتر رہے گا کہ وہ دونوں فرم بڑھ دے اور جو کینڈیڈیٹس اس میں انہیں دکھت ہے کہ وہ سی ٹی ای ٹی دے یا پھر ٹی ای ٹی دے تو جو جونئر کینڈیڈیٹس جو پہلی مرتبہ امتحان دے رہے ہیں تو ان کے لیے مناسب ہوں گا کہ وہ صرف ٹی ای ٹی ہی اٹیم کر لے یا پھر جو لوگ دینا چاہ رہے سی ٹی ای ٹی تو وہ دے بھی سکتے ہیں لیکن جونئر ہونے کے مطابق پوسیبلیٹی کم ہوتی ہے کہ وہ اسے الیجیبل ہو پائیں گے نہیں اور جو کینڈیڈیٹ یا پھر جنہیں لگتا ہے کہ وہ آسانی سے ان کا آئی کیو اچھا ہے اور وہ اچھا ان کا رہا ہے پرسنٹیج وغیرہ تو اگر وہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ یعنی پاس ہونا تو ضروری ہے دونوں میں سے کوئی ایک اگزام تو بہتر یہ رہیں گا ایسے کینڈیڈیٹس کے لیے جو یہ سوچتے ہیں یا پھر جن کا پرسنٹیج لگ بھگ پاسنگ کے خریب آ رہا تھا یا پھر جن کا سکور ففٹی کے آباو آ رہا تھا یا ففٹی فائی کے تو انہیں دونوں بھی امتحانات دے دینا چاہیے اور جو کینڈیڈیٹس جن کی zero study ہے اور وہ zero study پہ ہی امتحان میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں بھی امتحان نہ دے اس کے لیے study کرنا ضروری ہے زبردستی کینڈیڈیٹس ڈی ایڈ بی ایڈ کر کے فارمز بھر رہے بس پھر وہ نا امید بھی ہو جا رہے ہیں پھر ان کا وہ ڈائریکلی فیلڈ چینج کر رہے ہیں تو جب تیاری ہی نہیں کی ہے تو کوئی بھی امتحان دے کے فائدہ نہیں ہے اور جو جونئر تیاری کر رہے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ٹی ٹی دے سکتے ہیں اور جو کینڈیڈیٹس اچھے مارکس ان کے آ رہے ہیں جنہیں بھروسہ ہے اعتماد خود پر تو وہ دونوں امتحان دے دیجئے اور جو کینڈیڈیٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ پاس تو کرنا ہی ہے تو پھر انہیں بہتری ہے کہ وہ دونوں ہی apply کریں study کے ساتھ ہماری online classes بھی چلتی ہے اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ ہمارے پاس پچھلی جو CTT پہلی مرتبہ classes چالو ہوئی تھی تو اس میں ہمارے پاس ایک winner ہے وہ winner کی ہم نے magazine میں photo بھی شائع کی تھی اور یہاں پر بھی لگا کر رکھی ہے ہم نے ادھارے میں یہ candidate ہے ازرا ناہیت انہیں 62.67% ملا ہے 94 out of 150 میں سے تو بہت بہت مبارک بات انہیں یہ eligible ہو گئے ہماری class سے online classes چلتی ہے nominal fees ہوتی ہے اس کی 500 روپے صرف کہی سے بھی پورے انڈیا سے جنہیں لگتا ہے کہ وہ apply کریں وہ کر سکتے ہیں online payment کے method ہے اس میں paytm phone پہ وغیرہ google پہ کسی سے بھی آپ pay کر سکتے ہیں تو بولنا یہ ہے کہ بغیر study کے exam نہ دے تو بہتر ہے اور جنہیں لگتا ہے کہ وہ study نہیں کر پائیں گے تو بلکل بھی مت دیں اور یہ امتحان چونکہ 7 جولائی کو آ رہے تو رمضان بھی نکل جائیں گے عید بھی 5 جون 6 جون تک کچھ عید بھی ہو جائیں گی ختم تو ایک مہینے کا difference رہیں گا پھر بھی preparation کے لیے جن کو لگتا ہے کہ رمضان میں study نہ ہو پائیں گی اب چلیے بات کرتے ہیں اس کی details کے لیے کہ کون لوگ کیا ہے CTT CTT اور TET میں بہت سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ اس کا difference کیا ہے تو CTT Central TET ہوتا ہے جو Delhi سے organize ہوتا ہے اردو میڈیم کے بھی students میں apply کر سکتے لیکن زیادہ syllabus NCRT کے base پر ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا NCRT ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا دقت ہو سکتی ہے اور مراتھی میڈیم والوں کو اور TT جو ہوتا ہے تو state level کا ہوتا ہے اور state level کے مطابق اس state board سے بھی اس کے اندر سے آسکتے ہے اور زیادہ نہیں ہوتا فرق اور جس کا آئیکیو اچھا state board سے کیوں نہ پڑھ ہو پڑھ ہی اس میں کچھ مقصد نہیں ہے پڑھ جو ان کا syllabus دیا ہوتا ہے تو سیلیبس میں سارا سیلیبس دیا ہوتا ہے اسے ہی پڑھنا ہوتا ہے اور بہت سارے result دیکھنے میں آئے بچے child development میں بہت پیچھے ہو جا بہت بنیادی چیز اکتم سیمپل سی کوئشن آتے بچوں کے ساتھ کیسا ریئر کرنا چاہیے تدریس کے مخاصی دونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو کم سے کم اس میں mathematics نہیں ہے تو مثال کے طور پر child development میں کچھ ایسا نہیں پوچھا جا رہے آپ سے کس کو solve کرو بہت لمبا نہیں تو ایسے questions میں جو بچے کم ماس لے رہے تو انہیں چاہیے کہ child development کی اچھی preparation رکھے اس کے علاوہ بچے languages میں بہت کم لے رہے مدلہ مراتھی میڈیوم یا اردو میڈیوم خود کی ہی language میں ان کو بہت کم ماس مل رہے جس کی چل یہ بات ہے اس کی ڈیٹیل پر پوری سینٹر بورڈ آف سیکنڈ ایجوکیشن ڈیلی کے مطابق نیشنل کانسیل برائیٹ ٹیچرز ایجوکیشن ان سی ٹی کے یہ جو ایڈیشن سلتے ہے سی ٹی ٹی کے تو اس کے درخواست بننے کا آغاز ہو چکا ہے اور درخواست نائنٹی سیون سیٹیز میں ہو گا اور بیس زبانوں پر مجتمیل ہو گا بیس زبانوں سے مراد یہ نہیں کہ 20 آپ لینے پڑیں گے دو ہی آتے تقریبا انگلیش اور ہندی لینگویز یعنی کہ جو آپ چوز کرتے ایک ہی اس میں مضمون رہے گا مضمون کے طور پر تو وہ اردو آپ لے سکتے ہے اس کی لینگویز آف پیپر وہ آپ اس میں کنسیڈر نہ کیجئے کہ لینگویز آف کوئیش یعنی پیپر کیا رہے گا تو لینگویز آف پیپر انگلیش ہی ہوتا ہے وہ زیاد تر ہندی ہوتا ہے لیکن جو 20 لینگویز ہے وہ چوز کرنا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی اردو میڈیم کا کینڈیڈیٹ ہے تو اردو لے لیں گا مرادی میڈیم کا مرادی لے سکتا ہے تو اس طرح سینئر سیکنڈری یا پھر اس کے مسابی کوئی اگر کورس کیا ہو تو وہ ہو ہو چاہیے اور اس کے علاوہ 50% پرسنٹیز اس نے پاس ہونا چاہیے اور جس کو اگر کیٹیگری وغیرہ ہے تو اگر اس میں ریزرویشن ہوگا OBC کو زیادہ نہیں ملتا اس میں دوسری اگر ادھر ڈیپلومہ کے علاوہ جو بی ایلیڈ جو چار سال کا ہوتا ہے بی ایلیڈ اور اس میں مطلب کسی نے اگر بی ایلیڈ کیا ہو یا پھر کم سے کم کورس کے آخری سال میں ایڈمیشن ہے اس کا فائنیل ایر میں تو وہ بھڑ سکتا ہے لیکن جو بی ایڈ ہے تو پہلی پاس وی کے لیے اپلائے کریں گے تو ان کو چھٹی تا آٹھ وی کے لیے وہ کر سکتے اور بیس میں پیشلی بار ایسا ہوا تھا کہ چینجز کرتے ہوئے سی ٹی 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 میں انہوں نے چانس دیا تھا کہ بی ایڈ والے پہلی پیشلی 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 کم اور اس میں پچاس پرسنٹ نشانہ سے پاس ہونا ضروری ہے اور بی ایڈ کا پاس ہونا کم سے کم اس کورس میں ایڈمیشن ہونا ضروری ہے مطلب فائنل ایئر میں اور ڈپلوما کے علاوہ جو بی ایل ایڈ جو چار سال کا ہوتا ہے اس میں بھی یا پھر اس کے بی ایڈ کرنا پڑ سکتا ہے بہت سارے بولتے ہمارا فارم بھر لیں گے لیکن بی ایڈ نہیں رہے اور ایسے بھی بھر بھی سکتے لیکن آپ بعد میں پاس بھی ہو گئے تو اس کے لئے کلیم نہیں کر سکیں گے اور اس میں سے جو دستا وز وغی لگیں گے فارم بھڑتے وقت میں تو پاسپورٹ سائز فوٹو دستخط اور ایڈوکیشنل ڈیٹیل سادھر کارڈ کا نمبر وغیرہ ایسے بنیادی چیزیں لگیں گے اس میں بس اور فیس جو ہے اس کی پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی جنرل کیٹیگری کے لئے یا پھر OBC کے لئے دونوں کے لئے 700 روپی ہے پیپر 1 یا 2 کوئی ایک کے لئے اور جو دونوں بھرنا چاہتے ان کے لئے 1200 ہے اور SCST جو رہیں گے تو ان کے لئے 350 ہے پیپر 1 یا 2 کسی ایک کے لئے اور اگر دونوں بھرنا چاہے تو 600 روپی رہیں گی امتحانات کا وقت جو رہیں گا گھنٹے کا پیپر ہے اور پیپر سیکنڈ والوں کو پہلی شف میں رہیں گا ساڑھے نو بجے سے بارہ بجے تک دو پہر میں تو یہ بھی ڈھائی گھنٹے کا ہے اور جن کو 60% کے اوپر نشانات ملیں گے جو eligible ہوں گے تو ان کا ہی صرف certificate issue ہوگا اور اگر وہ کھو بھی جاتا ہے تو وہ apply کر سکتا ہے کچھ nominal fees پر 7 سال تک استعمال میں لا سکتے ہے یہ certificate اور لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھ رکھ نہیں کہ double اگر form بھرنے میں آتا ہے تو وہ اسے block کر سکتے ہے اس student کو آئندہ کے لئے فارم بھرنے سے تو دو مرتبہ فارم نہ بھرے مزید تفصیلات کے آپ مزیسٹک کمپیٹرز ایجوکیشن نیر سادت مزید روشن گیٹ اور رنگ آباد یہاں سے بھی کانٹیک کر سکتے ہے اور جن لوگوں نے mscit نہیں کیا تو mscit بہت کمپل سری ہے گورنمنٹ کے